تو یہ صبر جو ہے ہم ہے یہ مہینہ جو ہے یہ اصل صبر کیلئے ہے اور صبر ایک اتنی بڑی صفت ہے انسان کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کا جرد جو ہے سیدھا جنت ہے اس کا سوابی جنت ہے صبر جو ہے تقوی کی روح ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے پورا مہینہ میں جو دیا حقیقت میں رمضان روزہ کی اثر دو جو ہے وہ صبری ہے روزہ جو ہے آپ دیکھیں پورا مبنی ہے صبر پر پوری عبادت روزہ صبر کی ہے یعنی کہ صبر دین میں اہم چیز ہے تقوی کا بہت بڑا جز ہے متقی بننے کی سب سے بڑی نشانی ہے اور جو متقی ہوتے ہیں بدر جاتمہ غمل طور پر یہ صفت میں موجود ہوتی ہے منہ اس کے بغیر تقوی مکمل نیم تنسا اگر صبر نہ ہو تو یہ روزہ کی شکل ہی صبر پر دی ہے اللہ تعالیٰ نے صبر کیا ہے کہ بھئی زندگی کی مطابق ہماری زندگی جو ہے وہ ایک اچھکول ایک خاتوی اچھکول ایک خاتوی کشتی کی مانند ہے کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی دائیں کبھی بائیں کانسٹینٹ ہائی زندگی انسان کی خوشی غاؤں حاصات خوزشانی مصیبتیں عجیب عجیب الغانت اللہ میں بدلتے ہیں انسان کی اور نہیں جانتا کہ اگل اللہ ماں اس کا کیا ہے تو اتنی سخت ایک کشتی ہے جو سمولے نہیں پاتے انسان کی زندگی کی اور دنیا کے سمندر پر وہ تیر رہی ہے تو کیسے سفر تائے کے لئے کہ یہ کہاں کنارہ ہے اس کا کس کے سہارے وہ زندگی اپنی زندگی کے گزار سکے گیا جس میں اتنے اتنے تغییرات اور تبدیلیاں ہیں انسان کی زندگی کے اندر تو اس زندگی کے گزارنے کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا عظیم سہارہ دیا ہے اور وہ سبحانہ ہے جس میں سبح ہوتا ہے وہ لمبی سے لمبی زندگی کے بڑے آرام سے گزار جاتے ہیں جن زندگی میں سبح نہیں ہوتا وہ تو تین سال کی زندگی گزارنے کے لئے بڑی مسئبت ہو جاتی ہے ایک مالی کے لئے بڑی مسئبت ہو جاتی ہے یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے سبح کہ انسان کی زندگی میں سبح نہ ہو وہ تو ویسی عظام میں مبتلا ہے دنیا کے زندگی کے عظام میں مبتلا ہوتا ہے بے چین بے سکون سبر یہ ہے کہ ہمیں یقین آجاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے روزے کا حکم دیا ہے کہ پانی نہیں پینا کھانا نہیں کھانا فلان کام نہیں کرنا فلان نہیں کام کرنا یہ اللہ کا حکم ہے بھئی تو ہم اس کو بجھا لانا ہے جو کچھ بھی ہے اللہ ہم سے نراز ہو جنگے ہم نے کہی روزہ توڑ دیا یا روزے کی نافرمانی کی اور ہم نے روزہ نہ آکا بے کیفی تھے تو ہم اب سبر کیا ہے اس میں دیکھیں یعنی کیا کہ اللہ کا حکم کو ہم مان رہے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ اس میں تکالیف ہیں مصیبتیں ہیں پریشانی بھی ہے بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے گنمی بھی ہے یہ سب کو تسلیم آپ نے کیا اور تسلیم کرنے کے بعد آپ نے اس کو برداشت کیا یعنی برداشت کیسے کیا کہ آپ نے برداشت کرنے کا سارا یہ لیا کہ میں اس میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا اس تکلیف دور کرنے کے لیے جو کہ احکام شریعت سے دور ہوگا بہم اللہ یعنی میں اس روزے میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا چاہے گرمی لگے چاہے مجھے پیاس لگے چاہے مجھے بھوک لگے تھی کہ اللہ کا حکم ہے اللہ کی طرف سے چیز ہے اللہ نے کہا ہے تو اب میں کسی حالت میں بھی اس کو اس طریقے سے ختم نہیں کروں گا اپنی حالت کو پیاس کو یا بھوک کو کسی چیز کو بھی جس کی شریعت نے مجھے اجازت نہیں دی میں اس کو اسی طرح گزاروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے اس قیفیت کو تسلیم کرنے کا نام کہ میں نے اس وقت کو اللہ کے حکم کی مطابق گزارنا ہے اور اس قیفیت کو کسی غیر شریح حیثت سے ختم نہیں کرنا پیاس لگ رہی ہے میں پانی نہیں پیوں گا بھوک لگ رہی ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا جرمی لگ رہی ہے کچھ بھی ہو رہا ہے میں اس کے کوئی ایسا عمل نہیں کروں گا جس سے میرا روزہ دسترپ ہو تو جب آپ نے شریعت کا سہرہ لے لی اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے اس حکم کو ماننے کا نام سبھا ہے سبحان اللہ آپ بھی اس کو واسٹ کریں کہ زندگی کی اندر بیماری آگئی ہیں پریشانی آگئی ہیں مسیبت آگئی ہیں حالات فراب ہو گئی تندستی آگئی ہم نے اسی طرح روزی کے طرح اس کو برداش کرنا ہے اور کیوں کہنا ہے کہ اللہ کا حکم سے سب چیزیں آئی ہیں میں اس پہ کوئی ایسی غیر شریعت چیز اختیار نہیں کروں گا اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہوگا یا اللہ کی حکم کے خلاف ہوگا تب اس طریقے اس زندگی کو اکسپٹ کرے گا مسیبت کو اکسپٹ کرے گا بیماری کو اکسپٹ کرے گا کہ غلط کا منہ نہیں کرنا ایک جماری کہتا ہے کہ آپ یہ حرام کھال لیں آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی آپ کی بیماری ختم ہو نہ ہو میں حرام نہیں کھاؤں گا نورام سے بیماری ختم ہوتی میں حرام نہیں کھاؤں گا اللہ تو غیر کوئی ایسی چیز اختیار نہیں کی زندگی کے اندر کہ جو شریعت کے خلاف ہے اس کا نام سبر ہے اس آدمی اس مقصیبت پر سبر کیا ہے اس تقریب پر سبر کیا ہے اس حالت تو اس نے سبر کرتا ہے روک نہیں اس نے اپنے نفس و خواہشات کو روکا ہے کہ غیر شریع معمولات میں نہیں کروں گا اس کیفیت کو ان حالات کو ختم کرنے کے لئے مشاہ اللہ کے طور بزنس ہمیزہ نہیں چل رہا ہے بہت پریشانی دنگ دستی ہے تو کوئی آگے مشاہد جناب سود لے لیں کوئی بات نہیں سود لے لیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کے کیا فرق پڑتا ہے سود لیں گے آپ کو مال پڑھ جائے گے آپ کام چلا لیں گے آپ نے کہا جو کچھ ہو جائے سود لے لے لگا سود سے میں بزنس نہیں کروں گا جو کچھ بھی ہو جائے تنگ دستی آجائے کچھ بھی آجائے اللہ جیسے سوال میں اس کو قبول کروں گا لیکن سود نہیں کروں گا تو یہ آپ نے کیا کیا ہے سبر کیا ہے روزہ یہی سکھتا ہے نا پیاس لگے یہ پانی نہیں پڑھو اس کا نام سبر ہے یعنی کسی بھی کیفیت کو زندگی کو اس طریقے سے گزاننا کہ کوئی غیر شریف معمول کے ساتھ اس زندگی کو ہم نے اپنی زندگی کی ان حصیبتوں قدور نہیں کرنا ہے